ایمانی امور اقلی اور علمی دلائل اور انفوسی شوائد سے اس مقام پر تو پہنچ جاتا ہے کہ وہ ان امور غیبیہ کی تفضیح کر لے لیکن اگلے جہان کی حقیقتوں کے متعلق یقین کی حد تک پہنچانا جو انسانی عمال پر صندرات ہو بظاہر مشکل ہے اس یقین کیلئے ذاتی مشاہدہ و تجربہ کی ضرور ہوتی ہے جو انسان کو اس جہان میں حاصل نہیں ہو سکتا بڑا آپ نے گاڑی پر چڑھ کے سوال کیا ہے دید افتاری سے پہلے وہ سمجھا دیں جن کو میرا جواب سنوانا چاہتے ہیں پہلے اپنا سوال تو سمجھا دیں ان کو حرام سیکھ اپنا یہ بغیر سوال یہ ہے کہ ایمان بالغیب جو امور ہیں وہ تو علمی لحاظ سے بھی سمجھے جا سکتے ہیں لیکن ایمان بالغیب کس سے سمجھا سکتے ہیں علمی اور عقلی اور انفوسی شوائد سے کس سے سمجھا سکتے ہیں انسان جب غیب کہتے ہیں اس کا مطلب ہے وہ آپ کی پہنچ سے باہر ہے لیکن دلائلتے ہیں ہے نا کہ وہ ہے پہنچ سے باہر ہے وہ غیب کا وہ حصہ غیب نہیں ہے وہ حاضر ہے خدا تعالی سے وہ غیب تو نہیں ہے حاضر بھی ہے حاضر ہے تو جو حاضر کا حصہ ہے وہ بطا رہتا ہے وہ تو یقینی طور پر پتا چل جاتا ہے شوائد سے جو غیب کا حصہ ہے وہ جب تک خدا اطلاع نہ دے کسی کو نہیں ملتا وہ تو الہمی بات ہوگی آگے لیکن ابتدائی طور پر خدا کی ذات نہیں دکل نہیں غیب کو تو آپ حاصل کریں نہیں سکتے کسی علمی ذریعے سے غیب کو نہیں حاصل کر سکتے اس کو حاصل کرتے ہیں جو جس کے شواہد حاضر میں موجود ہیں اور اس پر انفسکم کا ذکر ہے اور آفاق کا ذکر ہے کہ جب تم آفاق کو دیکھو گے اور غور کرو گے اور انفس پر غور کرو گے تو وہاں خدا کی ہستی کے غیب کی نہیں بلکہ اس کے حاضر وجود کے شواہد تمہیں ملیں گے لیکن وَلَا يُزْحَرُوا عَلَا غَيْبِهِ اَحَادًا اِلَّا مَنْ اِلْتَوْضَابِ رُسُلْمِ اس سے پتا چلتا ہے کہ غیب کو انسان برحراس کسی ذریعے سے معلوم نہیں کر سکتا لیکن چونکہ خدا کی ہستی کے سبور اس کو کائنات میں اور اپنے لحظ پر غور کرنے سے مل چکے ہوتے ہیں اس لئے اس کی غیبانہ طاقتوں اور غیبانہ حالتوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں سمجھے اور جو دلائل ہیں مرنے کے بعد کی زندگی کے وہ قرآن کریم میں بہت موجود ہیں اس لئے وہ غیب کا یقین اس طرح نہیں ہے بلکہ ان دلائل کی بنا پر ربنا ما خلق تحادہ باطلہ اس میں سے ایک دلیل ہے اس لئے وہ لوگ ایمان نہیں رکھتے بلکہ یقین رکھتے ہیں کہ ہم نے مر کر ختم نہیں ہو جانا ورنہ یہ کائنات باطل ہوگی اور اتنا گہرا اس کائنات کے اندر میں مبنی فلسفہ موجود ہے جس میں ایک باشعور پلیننگ موجود ہے ایک ایسا منصوبہ ہے جو بہت تخلیق سے بھی بہت پہلے سے وہ معلومت ہے بلو پرنٹ کی شکل میں بنایا گیا ہے اور پھر تخلیق جو ہے اس نے اس کی مطابعت کی ہے یہ سب باتیں اچانک ختم ہونے کی تسلیم کرنے کے مامے مانے ہیں اس لئے یہ جو چیزیں ہیں اس کے متعلق قرآن کریم نے آخرت کے یقین کے متعلق یوں ذکر فرمایا ہے کہ یا غیب کی بحث نہیں ہو رہی یہ جب تفکر کرتے ہیں سماوات اور عرض میں تو بے اختیار دل سے یہ آواز نہیں کرتی ہے ربنا ما خلقتا حضا باطلا سبحانہ کا فقینا عذاب النار عذاب النار آخرت سے تعلق رکھتا ہے پس عذاب النار سے فوراں پرامانہ بتاتا ہے کہ ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ مرنے کے بعد ہمارا حساب ہوگا اور مرنے کے بعد ہم ختم نہیں ہوں گے ورنہ یہ جہان باطل سمجھ جائے گا تو یقین علم کی بنا پر ہوتا ہے علم الیقین آپ پڑتے ہیں این الیقین پڑتے ہیں ان سب کا یقین سے تعلق ہے علوم مختلف شکلوں کا اور غیب کا تعلق ایک ایسے دائرے سے جس تک آپ کی رسائیش الہام کی وسادت کے سوا ممکن ہی نہیں ہے جب خدا غیب کو حاضر میں تبدیل کرتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں جب تک وہ نہیں کرتا اس وقت تک کلیتاں مادوم ہیں اب یہی جو تصور تھا کہ اسی دنیا میں جہنم و جہنت بھی ہے اس کو کوئی انسان نہیں پا سکتا تھا جب تک کہ خدا کی طرف سے خبر نہ ملتی اور اس خبر کے نتیجے میں ہمیں یقین ہوا ہے کہ موجود ہے تو علم الغیب کو علم الحاضر میں تبدیل کرنے کا ذریعہ وہی ہے اور نامعلوم باتوں کو تفسر کر کے ان پر یقین کرنے کے ذریعہ عام علمی جستجور ہے جو حاضر میں موجود ہے اور اس کے ذریعے سے جو ابھی حاضر نہیں ہے بعد میں آنے والا ہے استدلال کے طور پر ہم اس کا یقین کر لیتے ہیں بلکل ویسی علم کے ساتھ یقین کا ایک تعلق ہے اور استدلال کا بھی تعلق ہے حضر مسیم علیہ السلام نے فرمایا ہے دعا اٹھتا دیکھتے ہو تو تمہیں یہ یقین ہو جاتا ہے کہ نیچے آگ ضرور ہے لیکن یہ علم اليقین ہے اور اینو اليقین نہیں جب آگ کو وہاں پہنچتے ہو جو سجو کر کے اور آگ کو دیکھ لیتے ہو تو پھر یقین ہو جاتا ہے کہ آگ موجود تھی اسی سے دعا اٹھ رہا تھا منعیبی تو ہو سکتا ہے کہ آگ جل کے گنج بھی چکی ہو اور دعا بھی فضاء میں دہر آ رہا ہو تو اینو اليقین لیکن اس آگ کی کیفیت کو جب تک گرمی محسوس نہ کرو مولی ڈالنے کی کوشش کرو اور وہ جلائے نہ اس وقت تک حق اليقین نہیں ہو سکتا تو یقین علم کی مختلف قسموں کا نام ہے اور وہ لوگ جو آخرت کے تصور سے گناہوں سے رکھتے ہیں وہ اول درجہ کے طبقے کے وہ لوگ ہیں جن کو حق اليقین ہو جاتا ہے اور حق اليقین کے لیے اس دنیا میں خدا تعالیٰ ایک طرف سے سزا کے نمونے دیکھتے ہیں جزا سزا کا ایک مضمون اس دنیا میں ان کو نظر آتا ہے اور بعض لوگ اس کو محسوس بھی نہیں کرتے بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ حص دے دیتا ہے کہ اپنے سے روز مرہ کے واقعات میں کبھی کوئی کتائی ہو تو اتنا قطعی خدا تعالیٰ کی طرف سے جزا کا ثبوت ملتا ہے یا نیکی ہو تو اس کے بدلے میں جزا کا اور بدلی کی صورت میں سزا کا کہ وہ لوگ جو ان شواہد سے گزرتے ہیں ان کو قیامت پر حقل یقین ہو جاتا ہے اور یہ یقین ان کو گناہوں سے باز رکھتا ہے سمجھے ہیں